اسلام علیکم کلاس نائن ایکسرسائز 1.6 question number 1 کا last part part number 8 آج ہم solve کرنے جا رہے ہیں cramer کے rule کی series ہماری start تھی question number 1 کا آج last part ہے most important ہے ہمارے پاس cramer کے rule کی طریقہ ہم لوگ نے اس کو find کرنا ہے تو cramer کے rule میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے 3 matrices ہم لوگوں نے بنانے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جب میں 3 matrices بنانے جا رہا ہوں جی تو پہلا matrix میرے پاس ہوتا ہے a اس کے لئے میں نے نمبر لکھنا ہے پہلے میرے پاس ہے x کے ساتھ 3 y کے ساتھ ہے minus 4 پھر نیچے x کے ساتھ میرے پاس ہے 1 اور y کے ساتھ ہے میرے پاس 2 جی تو یہ میرا پہلا matrix جو ہے a بن گیا ہے اس کے بعد میں نے second matrix بنانا ہے جس کا نئے میرے پاس ہوتا ہے a x جی تو a x matrix بنانے کے لئے ہمارے پاس یہ جو constant number ہوتے ہیں equal کے دوسری طرح ان کو ہم لوگوں نے پہلے لکھنا ہوتا ہے 4 اور 8 جب میں a x کا matrix بناوں گا تو میں نے اس کے ساتھ y والے نمبر لکھنا ہے minus 4 اور 2 جی تو یہاں پہ ہمارا second matrix a x بھی بن چکا ہے اب ہم جو ہے third matrix بناتے ہیں جس کا نیم ہوگا a y تو a y matrix بنانے کے لئے دیکھیں a x میں ہم نے equal کے دوسری طرف جو constant number ہے 4 اور 8 ہم نے پہلے لکھے تھے تو a y میں ہم یہ نمبر بعد میں رکھ لیں گے اور x کے ساتھ ہم لوگوں نے y والے نمبر لکھے ہیں تو y کے ساتھ ہم x والے نمبر لکھیں گے 3 اور 1 جی تو کرایمر کا جرور ہے اس میں ہمارے 3 basic step ہوتے ہیں first step میں ہم لوگوں نے 3 matrices بنانے ہوتے ہیں تو وہ ہم لوگوں نے بنا لیا اب ہم چلتے ہیں اپنے second step کی جانے اب جس میں ہم لوگوں نے ان تینوں کے determinant find کرنے ہیں تینوں matrices کے مکتے معلوم کرنے ہیں تو سب سے پہلے میں a کا determinant find کروں گا a matrix میرے پاس ہے 3, minus 4, 1 and 2 تو determinant کے لئے ہم کیا کرتے ہیں first diagonal کو first multiply کرتے ہیں and second کو second کے ساتھ تو 3 multiply کرے گا 2 کے ساتھ minus ہم فرمولے کی جگہ پہ لگائیں گے اور 1 multiply کرے گا minus 4 کے ساتھ جی اب جو ہے ہم further اس کا determinant find کرتے ہیں 3 multiply کرے گا 2 کے ساتھ تو 6 minus and minus plus آ جائے گا 4 multiply کرے گا 1 کے ساتھ تو 4 آ جائے گا a کا جو determinant ہے میرے پاس وہ آ جائے گا 10 جی اب ہم لوگوں نے find کرنا ہے a x کا determinant پہلے ہم لوگوں نے a کا determinant find کیا اب a x کا determinant find کریں گے تو 4 کو میں multiply کروں گا 2 کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس 4 multiply کرے گا 2 کے ساتھ minus اور 8 multiply کرے گا minus 4 کے ساتھ تو 4 2's are 8 minus minus plus 8 4's are 32 جی تو یہ میرے پاس a x کا determinant آ گیا 32 اور 8 کو پلس کریں گے تمہارے پاس 40 آ گیا جی تو ہم لوگ نے second determinant a x کا find کر لیا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے third determinant a y کی طرف a y کا determinant اب لیتے ہیں تو a y کا determinant یا a y کا مقتب حلوم کرنے کے لیے ہم چلیں گے a y کے matrix پہ جو کہ 3 4 1 and 8 تو میں یہاں پہ 3 کو multiply کروں گا 8 کے ساتھ minus 1 کو multiply کروں گا 4 کے ساتھ تو یہ میرے پاس آ جائے گا 3 کو multiply کریں گے 8 کے ساتھ تو 24 minus 1 کو multiply کریں گے 4 کے ساتھ تو 4 تو it means کہ a y کا جو determinant ہے ہمارے پاس a y کا جو مقتہ ہے وہ ہمارے پاس آ گیا 20 جی تو dear students ہمارا first step ہی complete ہوا ہمارا second step ہی complete ہوا first step ہم نے کیا کرنا تھا 3 matrices بنانے تھے وہ ہم نے بنائے 3 kalب بنائے ان کے مقتے معلوم کیا ان کے determinant find کر لیے اب ہم بڑھتے ہیں x اور y کے answer کی جانے کیوں کہ ہمیں x اور y کا answer چاہیے تو x کا answer find کرنے کا فرمولہ ہمارے پاس ہوتا ہے ax کا determinant over a کا determinant اسی طرح y کا answer find کرنے کا فرمولہ ہمارے پاس ہے ay کا determinant over a کا determinant یعنی کہ ax کا مقتہ اور a کا مقتہ ہم نے لیا اسی طرح ay کا مقتہ اور a کا مقتہ لیا جی تو اب ہم دیکھتے ہیں ax میرے پاس answer آیا تھا یہ دیکھیں یہ 40 answer آیا تھا تو یہاں پہ میں ax کی جگہ پہ کیا لکھوں گا 40 over پٹے میں 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 لکھنا ہے a a کا جب determinant میں لیا تو یہ کتنا میرے پاس 10 آگیا تھا اب فرطر کیا کرنا ہے 40 پہ 4 time x کا answer ہے میرے پاس وہ آجائے گا 4 اب اسی طرح میں نے y کا find کرنا ہے تو y is equal to a y کا determinant میرے پاس کتنا ہے 20 اور a جو determinant ہے وہ میرے پاس ہے 10 تو 10 والے ٹی والے ہم لے کے جائیں گے 20 پہ تو یہ جائے گا 2 time y کا determinant ہے وہ میرے پاس 2 آگیا x کا ہمارے پاس آیا 4 اور y کا جو آنسر ہے وہ ہمارے پاس آیا 2 جی تو یہ تھا ہمارا last question number 8 سب سے پہلے 3 matrices بنانے ہے 3 کالب بنانے 3 ویڈیو فائند کرنے 3 ویڈیو آنسر آنسر فائند کرنا تو آج کے questions کے آپ کو اچی